بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے پر بہت ساری خواتین بھی اور بہت سارے مرد بھی اس میں مبتلا ہیں اور یقین مانے وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں آج میں اس ویڈیو کے اندر مکمل ڈٹیل کے ساتھ مختصر کے وقت کے اندر سمجھنے کی کوشش کنوں گا میں آپ کو ایک بھائی نے جیسے مجھ سے کہا کہ میں اپنی خواہش کو پوری کرتا ہوں بیٹ کے ساتھ نفس رگڑ کے ڈسچارج ہو جاتا ہوں خواتین سنالے کے ساتھ مختلف میں وہ ذرہ بتانا نہیں چاہتا میں تو مختلف طریقے کار کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ مشزنی اسے کہا جاتا ہے جو ہاتھ سے کی جائے وہ گناہ ملتا ہے جو ہاتھ کے علاوہ کیا جائے وہ گناہ نہیں ملتا ہے لیکن میرے بھائی احسانی ہے قرآن پاک کا ذرا غور کیجئے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں محفوظ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر مومن کی صفات کو بیان فرمارے ہیں فرمائے مومن کی صفات کیا ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر دو موقعوں پر خلاصہ مہین کر رہا ہے دو موقعوں پر یا باندھی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے جو ان کے علاوہ کر رہا ہے تو پھر فرمایا وہ اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے والا ہے وہ آپ بتائے ذریعہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کوئی اور چیز بھی استعمال کر رہے ہیں بیٹ استعمال کر رہے ہیں تو گناہ آپ کو تب بھی ملے گا کیونکہ آپ نے جو اپنے خواہش پوری کی ہے وہ جائز طریقے سے نہیں کی وہ نہ جائز طریقے سے کی ہے اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ مجھے امیدہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر فالو ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو آگشن ضرور کیجئے